اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئیسن نمبر ہے فورٹین اگر ڈائیگرام آپ بنائیں گے نا تو ڈائیگرام سی آسانی سی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ آپ کو کیا بتانا چاہ رہے اور آپ کو معلوم کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس چلو میں اس کو ایسے بناتا ہوں یہ میرے پاس ایک انکلائن پلین ہے جو ٹونٹی ڈگری کا انگل بنا رہے ہیں ایک ایسا پلین جو ایکس کے ساتھ انگل بناتا ہے اس کو ہم انکلائنڈ پلین کہتے ہیں یقینا یوں میں بیٹر نو اب اس کے اوپر ایک کار میں بنا رہا ہوں میں کار کا ڈیزائن ذرا اچھا نہیں بنا سکتا تو آپ لوگ برا نہیں مانیں مطلب میں کوئی میکینک تو ہوں نہیں لیکن بنا دیا میں نے اس کار کا ویٹ جو ہے یہ ہے اس کا ویٹ و اور اس کا جو نارمل ریاکشن ہے وہ پرپینڈکلو ٹو دہ پلین ہوگا جہاں پر کار موجود ہے تو جناب یہ ہے وہ نارمل اس کو اگر ہم سیدھا لے کے جائیں گے یہ ہے نارمل آر اور اگر سیدھا لے کے جائیں گے تو یہ ڈبلیو کا ایکس کمپوننٹ کہلائے جائے گا میتیمیٹکلی یعنی جو میٹرکلی یہ جو انگل ہے یہ اس انگل کے لازمان برابر ہوتا ہے یہ انگل اور یہ انگل ہمیشہ برابر ہوگا اگر یہ انگل نائنٹی ہے تو یہ بھی نائنٹی ہوگا اگر یہ انگل زیرو ہے تو یہ بھی زیرو ہوگا اگر یہ انگل ففٹی ہے تو یہ بھی ففٹی ہوگا اگر یہ ٹونٹی ہے تو یہ ٹونٹی ہوگا یہ دونوں برابر ہوتے ہیں اچھا میں پرپنڈکولر ڈرا کروں گا اس ڈبلیو کا تو میں ایک سکس کے اوپر ایک لائنڈ ڈرا کرتا ہوں اب سامنے والا پرپنڈکولر ہے تو یہ ڈبلیو وائی ہوا اور یہ ایکس ہے تو یہ ڈبلیو ایکس ہوا جو آل لڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں اب ذرا گھوڑ سے دیکھیں وہ کہنا کیا چاہ رہے روڈ کدھر پر ہے یہ ہے روڈ اس روڈ کا پیرلل والا کونسا ہے تو جناب یہ اس کا پیرلل ہے اور اس روڈ کا پرپنڈکولر کونسا ہے تو یہ ہے اس کا پیرپنڈکولر اگرچہ اگر دیکھا جائے تو یہ پیرپنڈکولر ہے اور یہ پیرلل ہے لیکن وہ کہتے ہیں روڈ کے لحاظ سے تو چونکہ ہم نے اس کو روڈ مانا ہے ہم نے اس کو روڈ مانا ہے تو جب آپ نے اس کو روڈ مانا ہے تو اس روڈ کہ پیرلل یہ والا ہے تو یہ کونسا کمپوننٹ ہے و وائی و وائی اس آلسو کال و پیرلل اور پرپنڈکولر کونسا ہے یہ نائنٹی کا انگل بنا رہا ہے تو اس کا یہ جو لائن ہے یہ پرپنڈکولر ہے تو و ایکس کو ہم پرپنڈکولر کا نام دیتے ہیں و پرپنڈکولر کا یہ سائن ہو گیا تو سوال میں وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کار کا ویٹ گون ہے آپ کار کے کمپوننٹس وہ معلوم کریں جو روڈ کے پیرلل ہو اور روڈ کے معلوم تو و ایکس اور و وائی ہی کرنا ہے لیکن اس کو بتانا چاہیں گے کہ بھائی یہ پرپنڈکولر ہے اور یہ اس کا یعنی پرپنڈکولر ہے اور یہ اس کا پیرلل ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اس نے جو و دیا ہے ڈیٹا میں وہ دیا ہے ٹین تاؤزنڈ نیوٹن اور انگل اس نے دیا ہے ٹونٹی ڈیگری اب ہمارے پاس ڈبلیو وائی کس کے برابر ہوتا ہے ڈبلیو مینز ڈبلیو پرلل وہ ہوتا ہے ڈبلیو سائن ترٹی ڈبلیو ہے ٹین تاؤزنڈ اور سائن ٹونٹی جو بھی آنسر آئے گا آپ نوٹ کر لیں جیسے پیرلل پرپنڈکولر کا کیا آ رہے بیٹا یہ کون سا ہے یہ پیرلل ہے نا تو پیرلل ہمارے پاس آ رہے اس کا 3,4,2,0 نیوٹن اور پرپنڈکولر والا کون سا آ رہے یہ آ رہے ڈبلیو ایکس برابر ہے ڈبلیو پرپنڈکولر which is ڈبلیو کاز ٹونٹی ڈبلیو اس نے پہلے سے دیا ہوا ہے اور کاز ہے آپ کے پاس ٹونٹی when you solve you will have 9,4,0 9,4,0 نیوٹن بات سمجھ میں آ رہی ہے بس ذہن میں یاد رکھئے کہ وہ دراصل اس روڈ کے پیرلل تو اس روڈ کا پیرلل والا یہ کمپونٹ ہے اور یہ دراصل اس کا اس کا تو پرپنڈکولر ہے لیکن یہاں کا پیرلل ہے تو اس لئے ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں ڈبلیو وائی کے ساتھ ہم یہ ورڈ ڈیوز کرتے ہیں جو دو لائنیں ہیں ان دو لائنوں کا مطلب پیرلل ہوتا ہے ٹھیک ہے and this symbol represent the پرپنڈکولر symbol کوئی پرابلم تو نہیں ہے اوکے